ویسے خلیقیانی صاحب یہ اگر آپ اوورال بجٹ کے نمبرز کو دیکھتے ہیں ٹیکسیشن پہ میں نے تو اپنے اس کی پوریویو لکھا بھی ہے کہ میرے خیال میں ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو ارب روپے کا ایک ہول ہے جو اقدامات دنہوں نے بجٹ میں لیے ہیں اور جو نومنل جیڈی پی گروہ سے بھی ان کو فائدہ ہو اس کے بعد بھی آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بارہ ہزار نو سو ستر ارب کا ان کا ٹارگٹ ہے یہ ریلیسٹک ہے یا نہیں ہے نہیں اس میں جیسے آپ نے پہلے بات کر لیا میں تو اوائیڈ رپیٹیشن میں اس کے اوپن نہیں جاؤں گا لیکن جو ہول ہے وہ ڈیفینٹلی اگر سات سو ساڑھے سات سو بلجن کا نہیں ہے تو کم از کم پانچ سو کا ضرور ہے کیونکہ ان کی جو ڈیپینڈنس آپ نے کل سنا بھی ہوگا جو چیئرمنٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو کورٹس میں ہماری کیسیز ہیں ان کو ہم کریں گے تو کورٹس میں کیسیز بڑے زمانے سے ہیں اور ان کے جو اوٹ کمز ہیں وہ بھی ہم دیتے رہتے ہیں تو اس میں آپ جتنا مرضی آپ اس کو سٹرچ کرنے ہیں آپ اس میں سے دو سو بلجن نکال رہے ہیں یا تین سو بلجن نکال رہے ہیں اگین دیرز تری فیفٹی تو فور انڈرڈ بلجن مطلب ڈیپینڈنگ ہے ان کے جی آپ کی کیا وہاں سے کیا ریکاوری ہوتی ہے وہ تو گیپ وہاں موجود ہے اور آپ کا سوال بڑا مناسب سوال تھا ہو سکتا ہے جنرلسٹ جب سوال کرتا تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ لفظ مناسب نہ ہو یا تھوڑی سی اگزیریجیشن ہو رہی ہو یا اس میں کچھ غصے کا الیمنٹ ہو لیکن آپ تو دیسیئن میں کریں آپ کو ایسے بیوی نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اس چیز کو ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی سوال ہو اور اس کے بعد آپ ناراض ہو جائیں تو جو گیپ وہ دیفنیٹلی ہے وہ کتنا ہے اس کے اوپر مراحلہ از وی گو فارورڈ اپتا جاتا جائے گا انہوں نے جو ذکر بھی کیا چاہیے امن ایف بی آر نے کی جو سیکشن سیونی کی بات کرنی ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں پھر ایک سوپر ٹیکس ہے پھر سوپر ٹیکس ہے جو صوبائی کوٹس ہیں وہاں سے ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں اب جو ان کی آخری امید ہے کہ ان جو صوبوں سے فیصلے آ چکے ہیں صوبائی ہائی کوٹس سے وہاں اس کے خلاف یہ اپیل میں جا رہے ہیں یہ جا چکے ہیں سپریم گورڈ آف پاکستان میں تو جو چیز پیچھے سے ڈیسائیڈ ہو کے آ رہی ہے اس میں کس حد تک اور کتنے کیا وہ سارے ان کے حق میں ہو چاہیے ہیں یہ تو ایک بڑی ایک آپ اس طرح کی بات کریے ہیں حکومت اور چیئرمن ایف بی آر کے سارے فیصلے جائے سے ان کے حق میں ہونے جا رہے ہیں اور مہتاب صاحب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ کبھی بھی انفورسمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہے اور انہوں نے کتاب کے اندر لکھ کے ڈال دیا ہے جو انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے اس کے اندر اور چیئرمن ایف بی آر نے بھی اس دن بولا کہ دو سو پچاس ایفر پر ہم انفورسمنٹ سے کار لے لیں گے ان کے تو جو پولیسی میجرز یہ بتاتے ہیں ہر سال کہ ہم نے فورنک سنپر پچھل ہزار ارب کے لیے وہ ہزار ارب پورا نہیں ہوتا ہے ان کا دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں میں ذرا سادہ الفاظ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ نومینل گروہ کا نمبر لیتے ہیں نومینل گروہ سے کہہ مراد ہے ایک ریل جی ڈی پی پلس انفلیشن اگر اس نمبر کو آپ سامنے رکھیں تو تقریباً کچھ چودہ سو یا پدہ سو ارب روپیہ وہ بن جاتا ہے اب اس کی اوپر جو گیپ ہے چونکہ آپ نے 3.7 3.8 ٹریلین کے ٹیکسز کرنے ہیں ٹویلڈ نائنٹی سیون بلین کو ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے چیرمن ایف بی آر جب خود کہتے ہیں کہ میں پندرہ سو ارب روپیہ کے یہ ٹیکسیشن میجرز ہیں جو انہوں نے انکم ٹیکس جی ایس ٹی پرسنل انکم ٹیکس جس میں شامل ہے اور ایفی ڈی اور کسٹمز کی سائٹ پر بتائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سات سے آٹھ سو ارب روپیہ کا ایک ہول ہے اور میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا بات کرے گا آپ نے تو مینی بجٹ کی بات کی ہے مجھے ذرا اس سے پہلے ایک بات کرتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اور جو بجٹ پارلیمنٹ سے اپروو ہوگا اس کے درمیان فرق نہ ہو فرق کیا ہے پچھلے سال کی میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دار صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تھا تو اس ٹائم نائن پوائنٹ ٹو ٹریلین کا ٹارکٹ تھا اور آج ویسے ریوائز کر کے وہی کر دیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ دو سو پندرہ ارب روپیہ کے وزیر ٹیکسز لگائے گئے تھے ابھی تو جب تک بجٹ اپروو ہونا ہے کہیں ریلیف کی باتیں بھی پاورفل لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں خاص کر میں بات کرنا چاہتا ہوں ایکسپورٹرز کی اوپر جو لگا ہے چونکہ پندی سے بھی اس کی کچھ آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں تو وہ پاورفل لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹرز کا ٹیکس جو ہے جو نارمنل رجیم کے اندر لے گئے ہیں اس میں کمی ہو لیکن اس سے پہلے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ جو کنٹنجنسی پلان ہے وہ اس سے پہلے ہی نہ آ جائے چونکہ آئی ایم ایف نے شاید اس کو قبول نہیں کرنا چلیں آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی خلیق اینی صاحب یہ آبیسلی سب جانتے ہیں کہ یہ اب تواتر سے آئی تنگ تیسرا چوتھا بجٹ ہے کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہی ہوتا ہے تو گیون کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ہمیں ایک اور ایکسٹینڈ پروگرام بھی چاہیے ان کو بھی ہم نے منانا ہے دو جو تنگ کہ اس کے اندر اس گورنمنٹ کے پاس فائنینس منسٹر کے پاس ایسی پوسیبیلٹیز تھی کہ ایسا متوازن بجٹ پیش کر سکتے تھے کہ جہاں پر آئی ایم ایف کی شرائط کو بھی مان لیں اور ایٹ دی سیم ٹائم کچھ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دے دیں یا ان کے پاس اس طرح سے آپشن نہیں تھا میرا حالہ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ مہتاب صاحب اور رانا صاحب اس کو کور کرتے ہیں زیادہ تو جو آئی سی کو تین چار مہینہ یا پانچ مہینہ پہلے انہیں اپنی ڈاگنیسٹک سٹڈی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ ہی سارا ان کا بنایا ہوئا ہے اس میں ریلیف والی مطلب اس میں کوئی انیس بیس کی کوئی کوئی فرق ہوگا کوئی سلیبز میں انیس بیس کا فرق ہوگا کوئی ایک کم ہوئی ہوگا یا ایک زیادہ ہوگی بجٹ الموسٹ وہی ہے اس میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آرہا جو سوال یہی ہے کہ کیا گورنمنٹ ریزسٹ کر سکتی ہے ان کے پاس اپشن نہیں ہے ان کے پاس اپشن نہیں ہے جو وہ کہیں گے یہ وہ کریں گے تب وہ پیکج آئے گا ادھر وائز وہ پیکج نہیں ہوگا اس پیکج کے جیسے وہ سب کہہ چکے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن ہی کوئی نہیں ہے مہتاب صاحب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ صرف آئی ایم ایف کی ہی بات مانی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تین چار بڑی ان کے جو اترازات تھے جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ خاد کے اوپر سترہ پسند یا اٹھارہ پسند جی ایسٹی نہیں لگے گا وہ آپ کو بجٹ میں نظر نہیں آ رہا پھر پیپلز پارٹی نے بولا کہ جو عدویات ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں زراعت کے اندر اس کے اوپر بھی اٹھارہ پسند جی ایسٹی لگے گا وہ نہیں نظر آ رہا پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو بیج استعمال ہوتا ہے زراعت کے اندر اس کے اوپر بھی اٹھارہ پرشنٹ جی ایسٹی نہیں لگے گا تو نہیں نظر آ رہا تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب وزارت خزان اور پرائیمیس سے دونوں مل کر آئی ایم ایف کا نام استعمال کر کے اپنی سیاستی بچائر اور جہاں پہ انہوں نے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی وہ نہیں مانتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ پلٹیکل اینگل تو دیفنیٹلی ہے اور کوالیشن گورنمنٹ ہے تو افکورس ہمیں توقع رکھیں گے کہ وہ ہوگا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں مجھے جو سب سے زیادہ بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے فائنیس منسٹر ہے اور جس انداز میں انہوں نے کنڈک کیا ہے اپنی چیزوں کو مجھے یہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ جو کم از کم ٹیکسیشن سائٹ کی پولیسی ہے یہ چیئرمن ایف بی آر یا پرائیم منسٹر آفیس انہوں نے مل کے بنا لیا اور ان کو بنیادی چیزوں کے بارے میں اس طرح سے نہیں پتا تھا یہ جو پلٹیکل اینگل کی بات بات کر رہے ہیں یہ بالکل اصل میں پلے کیا جاتا ہے نا پلے یہ تھا کہ جو ایم این ایس کو اور منسٹرز کو بچانے والی بات ہے وہ کر لیں ڈولیمنٹ بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کر لیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ڈولیمنٹ بجٹ جو ہے وہ دکھانا زیادہ ہے اب خرچ کتنا ہوگا یہ ایک بات کی بات ہے اور وہ ایکسپینٹیجر سائٹ پہ کوئی کام نہ کریں ریونیو سائٹ پہ ہر طرح سے پینلائز کر لیں اور جو 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 ان کے تھے وہ بھی کر لیے اب آپ یہ دیکھیں دوائیوں کا راو مٹریل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جی ایس ٹ لگا دیا یہ جو ڈیگنیسٹک کٹس ہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کروں گا جو بیسک جو آپ کی میڈیسین سے اس کے اوپر نہیں لگا جو دوسرے والے جو ہیں جس جوڑا سا کاسمیٹکس والے اس کے اوپر لگا ہے جی بالکل اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیگنیسٹک کٹس ہیں اس کے اوپر لگا ہے جی دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہاں پہ کوالیشن کو بھی ایجسمنٹ کر لی اور باقی جو آئی ایم ایف کی وہ تھی پریسکرپشن اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر لیا نمبرز کو بیلنس کر لیا اب نمبرز کے ساتھ تک ریلیسٹک ہے یہ بجٹ اپروو ہونے کے بعد اور آئی ایم ایف کا اس کی اوپر جب آئے گا تو پھر پتا چلے گا اور پھر منی بجٹ بھی ہوگا اور کوارٹرلی شاید یہ جو ہمارا obsession ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹیکنوکریٹ کو لے آئیں آہ ڈیو تنگ کہ یہ یہ تجربہ جو ہے فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایڈی اینڈ اف تی ڈے اگر کوئی پولیٹیشن فائننس منسٹر ہوتا ہے تو کم از کم وہ کہیں نہ کہیں تو عوام کے سامنے اس نے جانا ہوتا ہے جواب دے ہوتا ہے تو اس کو کچھ سنسٹیوٹیز کا خیال ہوتا ہے اصل میں اس ملک کے اندر سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ سے زیادہ جو بینکرز ہیں ان کا بھی یہ اسی طرح سے وہ ٹریک ریکارڈ ہے لیکن یہ جو آپ نے بات کی جی ایس ٹی کی ایگزمشن کی مجھے دیکھیں دودھ اور انفینٹ جو ملک ہے اس پہ تو مجھے بھی اتراز ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ اتراز میں کہتا ہوں کہ ایڈوکیشن اور سٹیشنری کی اوپر جو آپ نے کیا ہے اس کی اوپر مجھے بہت زیادہ ہے آپ بکس کی اوپر آپ سٹیشنری کی چیزوں کی اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار جی ایس ٹی کنزمشن ٹیکس ہے لیکن سب سے بڑا اتراز یہ ہے کہ جس کی جتنی چھوٹی انکم ہوگی اتنا زیادہ برڈن اس کی اوپر ہوگا بڑی انکم کے لوگوں کے لیے اگر ایٹین پرسنٹ جی ایس ٹی اتنا ان کو اثر نہیں کرتا جتنا فکسٹ انکم بیس پچیس تیس ہزار کمانے والے لوگوں کو اثر کرتا ہے یہ بہت بڑی زیادہ ہے یہ سٹیشنری کی اوپر جو ہے وہ بکتہ کلامی ہو رہی اور یہ کتنا آئیرونک ہے مطلب ایک دو ماہ پہلے ہی خود پرائم منسٹر نے نیشنل ایڈوکیشن ایمیجنسی ڈیکلیئر کی ہے کہ ہم نے جو کوئی اتنے زیادہ لوگ جو ڈھائی کروڑ جو بچہ ہمارا سکولوں سے باہر ہے اس کو لانا ہے فری میلز دینے ہیں اپنا جو ان کا جو شیر ہے جی ڈی پی میں ایڈوکیشن کا بجٹ بڑھانا ہے اور دوسری طرف ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہوں ایک بات مجھے اور بھی کرنے میں یہ تو فیڈل گورنمنٹ کی کوئی ہم باتیں کر رہے ہیں مجھے پروینسز کی اوپر بھی بڑی حرانگی ہے اور خاص کر پنیاب کی اوپر آپ ٹیکس فری بجٹ دے رہے ہیں یا خدا کا خوف کر لیں خدا کا خوف کریں اور اس ملک پہ رہن کر دیں آپ کی پولیٹکس تو چلتی رہے گی مجھے یہ بتائیں تین چار میجر ٹیکسز ہیں جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس ایک ری کلچر انکم ٹیکس ہے ان کے پاس جی ایس ٹی اور سرویسز ہے پراپریٹیز کا ٹیکس ان کے پاس ہے کیا کیا ہے آپ نے اس کے اندر آپ کو فیڈل گورنمنٹ سے جو پیسے آتی ہیں آپ ان کی سپینڈنگ کر کے آپ اپنی ایک گھوڈویل جو ہے وہ کریئٹ کر رہے ہیں اور اس ملک کا جو کونسولیڈیٹڈ جو ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر آپ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اللہ کا باستہ ہے اس ملک پہ دیکھیں اس ٹیکس کا ہم میں جس پہ صوبے میں رہتا ہوں میری اوپر بھی وہ ٹیکس بڑھے گا لیکن اس ملک کو چلانا ہے یا کیا کرنا ہے یا گمکس کے کے ذریعے چلانا ہے